اچھا بھئی تو دو ہیں خدا کے بجید کے گواہ خدا کی توہید کے دو گواہ ایک خاموش کائنات دوسرے بولتا ہوا محمد میاں اگر انکار کرنا ہے تو ابھی کر دو میرے آگے بڑھنے سے پہلے انکار کر دو اگر کر سکتے ہو تو دو گواہ ہیں خاموش کائنات نے بتایا کہ چیز ہے تو خالق ہے اور بولتے ہوئے محمد نے بتایا کہ وہ خالق ایک ہے اچھا آپ یہاں ایک مسئلہ اور حل کرتے جائیں آرام آرام کے ساتھ اس وقت دن کتنے ہیں بھئی پانچ ہے اول کہہ رہا ہے اول توہید آپ لوگ متفق ہیں متفق ہیں نا اول توہید اچھا میں اختلاف کر دوں اس بچے سے اول وجود خدا دو گم توہید بھئی پہلے یہ تو تحق کرو کہ ہیوی یا نہیں پہلے یہ تو تحق کرو کہ وہ ہیوی یا نہیں جب تحق ہو جائے گا کہ ہی تو پھر تحق کریں گے کہ یہ خیابہ چیز ہے ٹھیک ہے یا نہیں تو اول ہونا چاہیے وجود خدا خدا کی قسم اول توہید اول وجود خدا نہیں اگر اول وجود خدا ہوتا تو اسلام دین فطرت نہ رہتا فطرت بتا چکی کہ ہی نبی نے کہا گئے گئے ہیوییی ہے ہیوییی ہے ہیویی ہے ہیویی ہے ایک کائنات خاموش دوسرے بولتا ہوا محمد جب تک دو نہ ہو گواہی پوری نہ ہو اگر توحید کے دو گواہ ہیں ایک خاموش ایک بولتا ہوا تو محمد کی نفوت کے بھی دو گواہ ہوں گے ایک خاموش ایک بولتا ہوا توحید کے دو گواہ خاموش قرآن بھئی توجہو رہے خاموش کائنات بولتا ہوا نبی اور نبوت کے دو گواہ خاموش قرآن بولتا ہوا علی یہاں تک تو تم میرے ساتھ آگئے ہونا اب سورہ رات کی آخری آئیت تیرہ سورہ قرآن مجید کا سورہ رات کی آخری آئیت قل کفا باللہ شہیدن ذرا اوپر سے چلو وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا سُننا بھئی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا کافر کہتے ہیں کہ محمد تم رسول نہیں ہو قل جوابیں کہ دو کفا باللہ شہیدن بینی و بینکو وَمَنْ اِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ میری گواہی کے لئے دو کافی ہیں ایک اللہ اور ایک جس کے بعد پوری کتاب کا علم میرے ساتھ چل لے ہو میں ساتھ چل لے ہو نا پھر سننا بھئی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا سورہ رات تیرہ سورہ آخری آئیت جا کے دیکھنا اور میں چاہتا ہوں کہ ہومورک کیا کرو جو آئیتیں میں کورٹ کنون ہیں جا کے دیکھا کرو کافر کہتے ہیں سیغہ مزارے علماء بیٹھے میں پوچھ لیجئے سیغہ مزارے حال اور مستقبل دونوں پر دلیل ہیں کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کیا کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو قل قفا باللہ شہیدن بینی و بینکو کہہ دو کہ میری گواہی کے لیے دو کافی ہیں ایک اللہ اور ایک کتاب کا حل پر رکھنے والا اللہ آیا تمہارے پاس کہنے کے لیے نہیں آیا تو اللہ نے کیسے گواہی دی قرآن کو موجزہ بنا کے بھیجا یہ ہے کتاب کتاب و عطرت کا پہلا جس کتاب قرآن کو موجزہ بنا کے بھیجا ٹھیک تو اب جو بھی دوسرا ہو وہ قرآن جیسا ہی ہوگا آئے 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 میاں روکے رو روکے رو کتنے گواہ ہیں بھئی محمد رسول اللہ کی رسالت کے دو آئیں اجابے نمازیں تو ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں الحمدللہ یہی آواز سننا چاہ رہا تھا حفاظت کرو نماز کی حفاظت کرو تو نمازیں سب پڑھتے ہیں اجابے نماز پڑھتے ہیں تو اقامت بھی کہتے ہوں گے اور اقامت کہتے ہوں میں تو حطان بھی کہتے ہوں اللہ حق پر چار مطبع کو پھر اس وقت کیا کہتے ہو اشدو اللہ الہ حیل اللہ میں کوئی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کہتے ہیں تو کیا دل میں ایمان نہیں ہے دل میں ایمان تو ہے تو تم گواہی دیتے ہو اشدو انہ محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو یہ گواہی کیسے دے رہے ہیں بہت توجہ رہے ہیں بہت توجہ رہے ہیں بہت دقیق مرحلیں فکر ہیں اور اس دقیق مرحلیں فکر پر تمہیں روکوں گا آگے نہیں بڑھنے دوں گا یہ کیسے گواہی دے رہے ہو دیکھا ہے محمد رسول اللہ کو رسول بتے ہو قرآن کہے کہ دو گواہ ایک خود قرآن جو انسانوں میں نہیں ہے اور انسانوں میں اکیلا گواہ آلی ہے نا اکیلا گواہ یہ میں اسرار کر رہا ہوں اکیلا گواہ قل قفا بللہ شایدن بینیو بینکو محمد اندہو علم الكتاب بہ ایک ہے محمد رسول اللہ کی رسالت کا گواہ کل ایک ہے ایک ہے نا گواہ تو میں بھی ہوں گواہ آپ بھی ہیں گواہ مسجد کا مغزن بھی ہیں گواہ سب ہیں جو بھی آنان کہے گا اقامت کہے گا جو تشہود میں جائے گا محمد رسول اللہ کی ساتھ کی گواہ دے گا گواہ تو ہم سب ہیں تو پھرس گئے یا نہیں پھرس گئے آرام کی ساتھ بتانا کہ قرآن کہے کہ گواہ ایک ہے اور ہم سب گواہ بیٹھے ہوئے تو آپ مجھے تو نہیں مانو کہ آپ جب یہ جملہ کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے لیکن میں جو کہتے وقت اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کوئی بتلا دوں کہ میرے نبی محمد رسول اللہ نے فاران کی چھوٹی سے اپنے رسول اللہ کا اعلان کیا تھا اور میں ان کے سچا سچے ہونے کا گواہ یعنی انڈائریکٹ ہے گواہ ہی وہ سچا ہے اس کا اعلان سچا ہے میں نے نہیں دیکھا کہ فرشتہ آیا ہو رسالت دے کے گیا ہو تو ہم ہیں اعلان رسالت کے گواہ اور آلی ہے آتائے رسالت کا گواہ رسالت مل رہی تھی وہ دیکھ رہا تھا aggiورتہ ہم ماللہ میں نے میں نے ضائمت دی اور اب سلسلے قفتگو ترخیص پانا چاہ رہا ہے آچہ بھئی تو ہم ہیں اعلان رسالت کے گواہ اور وہ ہے عطا ہے رسالت کا ذوا رسالت جب مل رہی تھی رسالت جب مل رہی تھی وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ رسول بنایا گیا توجہات تو مبدول ہے تو اب میرے اس جملے کو اپنے ذہن کے در محفوظ کرنا علی سے پوچھا گیا کہ یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے یہ روایت بحار میں اور علی نے تین جملے کہیں اس پر صرف ایک جملاز کر رہا یہ نہیں کہا کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں کعبے میں پیدا ہوں حالانکہ اب جس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگا یہ نہیں کہا کہ کعبے میں جب بطوں کو توڑنے کی منزل آئی تو میں دو شہر سالت پر بلند ہوا تھا جو جملہ کہا ہے نا جب پوچھا کہ تمہاری فقط ایک جملہ نقل کر ہوا تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے دیکھو بھئی میں تو بڑا ایک حقیصہ انسان ہوں اگر تم مجھ سے بھولے گا یہ آپ کی جنا آپ کا سب سے بڑا کمال کیا ہے تو میں کچھ کمال نہ رکھتے ہوئے بھی پانچ منٹ تو سوچوں گا کہ میں کیا بیان کروں میرا سب سے بڑا کمال کیا ہے علی نے نہیں سوچا خود آگے قسم نہیں سوچا اور سونتے کی ضرورت بھی نہیں تھی جو کتاب کے ساتھ آیا ہو اسے سونتے کی ضرورت نہیں نہیں سوچا کہنے لگے کہنے لگے اللہ نے بھئی توجہ رہے اب میں ترجمہ تو کر رہا ہوں لیکن اپنے لفظوں میں اللہ نے رسالت محمد کی گواہی میں مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے یعنی اُس نے ساتھ رکھا ہے جو لا شریع گئے ہماری 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اب کیا کروگے اس مسئلے پر کہ جاؤ دیکھو مسلمانوں نے جو کتاب شہادت مرتب کی ہے فیخ اسلام میں کتاب شہادت گواہی کا چیپٹر اس پر کہنے لگے کہ گواہ دو ہوں کم از کم گواہ دو ہوں دونوں گواہ عادل ہوں دونوں گواہوں کو واقعہ کا یہ علم ہو دونوں گواہوں کو واقعہ کا یقین ہو اللہ نے علی کو اپنے ساتھ گواہی میں رکھ کر بتایا جیسی عدالت میری ویسی عدالت اس کی گواہ گفتگو 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 اپنے ہاں پھر ہوں جاتا آگئے ہو تو تم اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لو کام کا جملہ ہے گواہ تک آگئے نا ایک 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 سے زیادہ ایک ہے یعنی ہم تو عطائے رسالت کے گواہ نہیں ہیں نا اعلان رسالت کے گواہ ہیں عطائے رسالت کا گواہ کل ایک کل ایک توجہ رکھنا توجہ رکھنا اس لئے کہ تقریر اس آخری مرحلے پر آنے کے بعد یہاں پر رکھنا چاہ رہی ہے خود بخود عجیب مرحلے فکر ہیں اور میں کیسے اپنے سننے والوں کے خدمترس کروں ایک ہے گواہ اور غدہمیہ کے میدان میں رسول کے داہنی طرف بیٹھے ہوئے علی اور لکھ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے موسیقین کا نمائندہ کہتا ہے کہ یا علی یہ جمعہ جو تم لکھنے جا رہے ہو کہہ دو کہ جھگڑا تو اسی پہ ہے ہم رسول اللہ نہیں مانتے ہیں اگر رسول اللہ مانتے ہوتے تو جھگڑا چون کرتے ہیں موسیق ہے اتنا سمجھتا ہے کہ جسے رسول مانو اسے جھگڑا مت کرنا اسے جھگڑا مت کرنا موسیق سمجھ رہا ہے کہنے لگا جھگڑا ہی رسالت کے اوپر ہے ہم محمد کو رسول نہیں مانتے کہا یا علی کاٹ دو ام ہو محب کر دو مٹا دو تم نے ہزاروں مرتبہ باقی سنا ہوگا یا علی اسے مٹا دو کس چیز کو مٹا دو رسول اللہ اس کو مٹا دو یہ تو کہا لے اب علی کیا کہے اگر مٹائیں تو رسالت خطرے میں آ جائے ٹھیک ہے نا اور اگر نہ مٹائیں خک میں رسول ہے خک میں رسول ہے تو آپ مجھے جملہ کہنے کی جعلت دیتے ہو خدا کی خسم کھا کے کہہ رہا ہوں علی کاٹ نہیں سکتے تھے اس لئے کہ آکیلہ گواہ ہے اگر یہ کٹے تو خسانت ہی ختم ہو جائے حالی 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 بہت توجہ رکھنا اب آخری جملہ اس لئے میں سنو اب علی نے جانتے ہو کیا دیا اٹھے اور اٹھنے کے بعد قلم رسول کی بہت منت دیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ لا تنطلق و یدی بے محوے اس میں کا منہ نبوہ اللہ کے سلم میں کیا کروں آپ کا حکم ہے میں تو تیار ہوں لیکن میرا ہاتھ نہیں اٹھا کٹنے کے لئے میرا ہاتھ نہیں اٹھا خدا کی خسم علی کے علاوہ یہ جملہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا بے رسول کس کا بات تمام ہو گئی اگر آپ بھی نہ پہنچے تو مجھے دھوڑا نہ پڑے گا مجبورا بے علی کا ہاتھ اٹھنے سکتا تھا بے رسول کس کا ہے اللہ کا اور ہاتھ کس کا ہے لہاں 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 ہی داری لہاں بے رسول اللہ جلوہ لہاں 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 اللہ کیا شیخ مدزا کو خبر نہ ہشک کی کیا شیخ مدزا کو خبر نہ ہشک کی یہ اپنے بار مجھے پتر ہو اور نشا نشا اتار دونا تمہارا عشق جی نشا اتار دونا تمہارا عشق جی